ایک کپڑے کا دھاگا ساتھ میں ایک سوٹ کا دھاگا ساتھ میں نہیں لے جا پاتا ہے پر آدمی کا من سنگرہ 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 کرتا رہتا ہے بھگوان کہتے ہیں اب پریگرہ کے بھاو انترمن میں لاؤ اور پروشن فروہ میں سنکلب کرو کہ میں اپنی جیون میں امک ماترہ میں امک سیما میں اتنی ماترہ میں دھن کا سنگرہ کروں گا پر اسے سے ادھک دھن اسے سے ادھک وستر میں اپنے پاس نہیں دکھوں گا اور اس کا تیاک کرتا رہوں گا جیون میں رکھو سنگلب سو بھگوان نے کہا مریادت وستروں کا اپیوگ کرے اور دوسری بات اودیشک سبد کہا گیا کہ جس سادو کے لیے اگر کوئی روگ کے کان اہار بنا ہو تو ایک سادو کے لیے بنا ہو وہاں اہار وہی سادو سوکار کرے دوسرے سنتگرن سوکار نہ کرے نمبر تین اپاشے داتا کا اہار پانی مونی سوکار نہ کرے اور چوتھی بات کہی گئی راجسک اور تامسک بھوجن کو مونی سوکار نہ کرے یہ مٹھائیاں یہ تلے ہوئے یہ سامگریاں یہ گیر سے جڑی ہوئی سامگریاں ان سب سے مونی دور رہے سنتگرنوں کو چاہیے کہ وہ جتنا سادوک اہار کر سکیں اتنا سادوک اہار کریں اور گریست لوگوں کو چاہیے کہ وہ مونی گرنوں کو جو بھی اہار سمرپت کریں دیکھ لیں وہ راجسک اہار تو نہیں ہے وہ تامسک اہار تو نہیں ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں جیسا کھائے ان آگے کیا ہے ویسا رہے من جیسا کھائیں گے ان ویسا رہیں گے من جیسی بھوجی سامگرے کھائیں گے سریر میں ویسے ویسے ہی پرابھاو آتے جائیں گے اس لئے مونی جنوں کو چاہیے کہ وہ راجسک تامسک بھوجن کا تیاک کریں ہم نے اچھی بیوستہ کر رکھی ہے ہم کسی گھر میں اہار کے لئے جاتے ہیں جاتے ہی وہ تو اپنی سو سامگرے دکھائیں گے دیکھو بھائی گرست تو کھلا کھلا کر دے دے کر کے تر جائے گا ہم جرا سوچیں کہ ہم کھا کھا کر کہیں بیمار نہ پڑ جائیں اور ڈوب نہ جائیں اس لئے ہر آہار کو سویکار کرتے سمیں ویویک کی آنکھ کھول کر اس کو سویکار کریں دیکھ لیں کہ وہ تامسک اور راجسک تو نہیں ہے ہم کسی گھر میں جاتے ہیں تو جاتے ہی پہلا نیویدن کرتے ہیں مٹھائی ہٹا دو کلا ہوا ہٹا دو اب جو ہو سامنے لے آو اب کیا ہوگا فلکہ سبجی دال بھائی یہ مٹھائیاں اگر ہم بادام پستے کاجو کس میں سکھانے سور کرنا تو لوگ ہمیں کھلا کھلا کر اوپر پہنچاتے ہیں اتنی لوگ کھلانا چاہتے ہیں ہر آج بھی چاہتا ہے نہیں مراج آپ کو لینے ہی پڑے گا نہیں مراج جی نہیں آپ کو میرا من تو رکھنے ہی پڑے گا اتنا سا تو لینے پڑے گا تھوڑے سے بیدام تھوڑے سے کاجو ارے تھوڑی سے تو مٹھائی لینے پڑے گی میرا من رکھنے کے لیے لیجی ارے بھائی تیرا من رکھنے کے لیے ہمارے تن کو کیوں دکھی کرے اہار کے پرتی سنیم بھگوان نے مونی جنوں کے لیے کہا کہ وہ راجسک بھوجن اور تامسک بھوجن نہ کرے مونی کون سا بھوجن کرے ساتوک بھگوان شکشت نے گیتہ میں کہا ساتوک بھوجن منشق لیے سب سے لاپکاری ہے جس ہم کہتے ہیں سادہ بھوجن کہ جب چار دن تک سادھیوں میں جا کر مال ملن دیکھا کر گھر آتے ہو لگتا ہے یار اجین ہو رہا ہے کھایا پیا نکل رہا ہے آدمی کو پتہ نہیں کی عادت ہے اور کھا لوں اور کھا لوں اور کھا لوں بس کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھانے کی ہر سمیں مفتقہ مال آدمی کو کھانے کو ملے تو آدمی کھانے میں کھانے میں کھانے میں کھانے میں ہی تلا ہوا رہتا ہے جو مل جائے سو کھا لیں گے ارے بھائی ابھی پیٹ بڑھ کے کھا لیا ایک بھوجن اور دوسرے بھوجن کے بیچ میں کم سے کم پانچ گھنٹے کا انترال ضرور رکھی پانچ گھنٹے کا انترال تاکہ جو کھایا ہے نا وہ حجم ہو سکے پاچن ہو سکے جو مل جائے تو کھائے جا رہے ہیں جہاں گئے اب کئی شادی پارٹی میں گئے کڑوپتی کی شادی ہے اسی طرح کے آئیٹم ہے ارے بھائی وہ تو اسی طرح کے آئیٹم کھلا رہا ہے پر تم سوچو کہ تمہیں کہاں کہاں کتنے کتنے کھانے ہیں زیادہ کھاؤ گے نا تو زیادہ بیمار پڑھو گے تب ہی تو معلوم ہے نا چار پانچ دن تک شادی میں کھانا کھا کے آ جاؤ تو گھر آ کر پتنی کو کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو آج تُوڑی کڑی کھچڑی بنا آج تُوڑا سادہ بھوجن تو تنگ آئے گی اگر بیان صدرہ کھانا کھاؤں آج تُوڑا سو کچھ اور کچھ بنا دے فلکہ ساگ بنا دے کڑی کھچڑی کھاؤں لازتو بس مطلب سادہ بھوجن شریر کے لیے ساتھاکاری ہوتا ہے اور راج سکھ بھوجن شریر کے لیے اساتھاکاری ہوتا ہے سادہ بھوجن لاپکاری ہوتا ہے اور زیادہ بھی مت کھاؤ پریمت کھاؤ سیمت کھاؤ سیمت کھاؤگے تو زیادہ کھاؤگے زیادہ کھاؤگے تو کم کھا پاؤگے سمجھ گئے سیمت کھاؤگے تو زیادہ دن تک کھاؤگے اور زیادہ کھاؤگے تو کم دن تک کھاؤگے زلدی سے رام رام ستح ہو جاؤگے ایسا ہوا ایک برامن کو بھوجن کرنے برامن کو بیٹھایا اور وہ بھوجن کرنے بیٹھا بات تھوڑی پرانی ہے اور تب جیماں کیے لوگ ہوا کرتے تھے برامن جی نے پنڈ جی نے جم کر پیٹ بھر کے بھوجن کیا اور جب پنڈ جی کا پیٹ بھر گیا تو اس نے سوچا ونک سیٹ نے سوچا جتنا اس کو کھلاوں گا اتنا ہی میرے پتا جی کے پیٹ میں جائے گا ماں ترپتی ہوگی سو اس نے کہا کہ اب اگر لڈو کھاؤ گے تو پرتیک لڈو پر پانچ روپے کی دکشنہ بھی دوں گا کیا نرنے کریں گے اوپر سے دکشنہ اور ادھر لڈو دو دو چیز اے ساتھ مفت میں مل رہی ہے مجھے سبب کیا کریں گے چھوڑیں گے بلکل نہیں چھوڑیں گے ایک پر ایک اور ایسے ہوا پنڈ جی نے پانچ ساتھ لڈو ٹکا لیے اب تو کہا بھئی آپ تو نہیں کھایا جاتا اس نے پھر ایک بدھی لگائی اس نے کہا اب اگر لڈو کھاؤ گے تو پرتیک لڈو پر دس روپے اب اس نے دو تین لڈو اور ٹکا لیا ہے جبردستی کھا لیا تین لڈو اور کھا لیا کہا بھئی آپ تو نہیں کھایا جاتا اس نے انتیم بان چھوڑا کہ اب اگر لڈو کھایا تو پرتیک لڈو پر پتاس روپے پانچ ساتھ لڈو کو توڑا انگوٹھا ڈال ڈال کے اندر ڈال دے لگے یہاں تک آگیا اجیر ہو گیا بہوس ہوگے گر پڑے ابھی جادہ کھا ہوگے تو کیا ہوگے یہاں تک آگیا مو بھر گیا کہ پتاس کے دکشن آرہی ہے باہر جا کے بھلی تھوک دوں گا پر ایک کار تو مو میں ڈال دوں اور مو بھر گیا اور وہ گر پڑے بہوس ہوگا یہ وہ گھبرایا سیر کہ کہیں یہ مرنے جائے مو کارا ہو جائے گا اس نے اس کے بیٹے کو فون گیا یار تیرے پاپا جی کو کیا ہوگیا بیٹا روز کا پتہ تھا بیٹے کو روز کا پاپا جی جہاں جاتے ہیں یہی حل کر کے آتے ہیں جہاں جاتے ہیں مفتقہ کھا کے آتے ہیں اور یہی حل کرتے ہیں بیٹے کو فون گیا تو وہ دھوڑا دھوڑا گیا ویدی راجی کے پاس جا کر کہا وہ ہی پتا جی کی روز والی حالت ہوگی زیادہ لڈو کھا گیا اور وہ سوگے گر پڑے ہیں دو کوئی چورن بھون اور وہ ویدی راجی نے چورن کی پوٹلی بنا کر اس کو دیے کی لے جا تیرے باپ کو یہ چورن کھلا دے پیٹ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ چورن لے کر بیٹا وہاں پہنچا پیتا جی کو بیٹا کیا پیتا جی پیتا جی یہ چورن کھا لو اجین ہو گیا ٹھیک ہو جائے گا یہ چورن کھا لو چورن کھا لو چورن باپ نے کہا رہے بے اکوف میرے پیٹ میں اگر چورن جانے کی جگہ ہوتی تو بھگوان کہتے ہیں سیمیت بھوجن کرو نوٹ کر لو بھوجن دون کون سا ہو سیمیت بھوجن ہو اور ساتھت بھوجن ہو ہمارا آہار شاکہ آہار پر وہ سیمیت آہار اور ساتھت بھوجن آہار بھگوان نے اگلی بات کہی وہ ہے ورتوں کا پالن کرے منی منی پنچ مہا ورتوں کا پالن کرے وہ ہنسہ کے کاریوں میں اپنے آپ کو نہ چھوڑے وہ جھوٹ نہ بولے وہ چوری نہ کرے وہ پریگرہ کا سیون نہ کرے اور آجیون بھرمچری برت کا پالن کرے پریگرست کے لیے بھگوان نے کہا وہ اناوشک ہنسہ نہ کرے وہ اناوشک جھوڑ نہ بولے وہ اناوشک چوری نہ کرے انوبرتوں کا پالن کرے جہاں تک سمبھو ہنسہ نہ کرے جھوٹ نہ بولے چوری نہ کرے اور اپنی پتنی کے علاوہ بولو بھئی پریگرست لوگ بولیں گے بولو نہ اپنی پتنی کے علاوہ کیا کرے دوسرے سے بھی چاہر نہ کرے بہت ٹھیک ہے میں یہی چاہتا تھا پریگرست لوگ بولیں اس بات کو کہ اپنی پتنی کے علاوہ اور کسی پر غلط نظر ڈالنے کا پریاس نہ کریں یہی بات مہلاؤں کے لیے کہ اپنے پتی کے اٹرکت اور کسی پر غلط نظر ڈالنے کا پریاس نہ کرے کیونکہ یہ ورتوں کا کھندن ہے اس لئے اس کے پرتی ساودان رہے اور ضرورت سے زیادہ دھن کا سنگرہ نہ کرے بھگوان نے کہا جیشت کلپ یعنی منی اپنے سے بڑے منی کو پرنام دھنیا ہو جاتا ہے اپنے گرو جنوں کو سنت دنوں کو مونی سدیو پرنام اور بندن کرنے کا سوہ بھائی لہے اور نمبر آٹھ میں بات کہی گئی مونی روز پرتکرامن اوش کرے اتی چار کسی کے بھی لگ سکتا ہے لگے یا نہ لگے لیکن پرتی سنت کو چاہیے کہ وہ پرتی دن پرتکرامن کر لیں پرتکرامن کا مطلب ہوتا ہے دن بھر میں ہمارے دو دوست کر دیے گئے ہیں سانج کو بیٹھ کر ان کا آتما چنتن کریں اور اپنے دوستوں کے لئے پرائشت کر لیں پرتکرامن ایک ہوتا ہے آکرامن ایک ہوتا ہے اتکرامن ایک ہوتا ہے پرتکرامن آکرامن کا مطلب ہوتا ہے دوسروں پر ہملا آتکرامن کا مطلب ہوتا ہے سیماؤں کا اولنگن اور پرتکرامن کا مطلب ہوتا ہے سیماؤں سے واپس اپنے بیتر لوٹ آنا باہر سے بیتر لوٹ آنا اپنے آپ میں اتر آنا اور ان پاپوں کے لئے اپنے انتہ کرن بات کہی وہ ہے پریوشن کلپ چاہے ورسات ہو یا نہ ہو مونی چار مہا تک ایک ستھان پر رہے کداشت لگے کی اتتم خیتروں سے چاتر ماس کے لئے نہیں ملا ہے تو کلپ ستر میں کہا گیا مونی بھادر شکلہ پنچمی سے لے ستر دن تک ایک ہی نگر میں اپنی چاتر ماس کی اس تھاپ نہ کرے یہ دس کلپ جو مونی جنوں کے لئے کلپ ستر کی شروع کرتے وے کہا گیا کلپ ستر کے نسار پرثم ترثنکر کے ساتھو رجو جڑ ہوتے تھے بیچ کے ترثنکر کے ساتھو رجو پراج ہوتے تھے اور انتیم ترثنکر یعنی بھگوان شروع محویر کے ساتھو رہنے والے ساتھو انتیم وکر جڑ ہوتے اور اس کا ادھان دیتے بھگوان نے کلپ ستر میں کہا ہے کہ ایک سنت بھگوان رشب دیو کی پرم پرہ سنت آہار کے لئے جا رہا تھا رستے میں نٹنیا ناج کر رہی تھی وہ بھی وہاں پر دیکھ نی کھڑا ہو گیا جب وہ دیکھ رہا تھا تو اپنے گروہ کے پاس پہنچنے میں ولم ہو گیا گروہ نے اس کو ٹوکا تو کہا رستے میں نٹنیا ناج کر رہی تھی من لبھا گیا دیکھنے لگ گیا گرو تو گرو نے کہا نٹنیوں نٹنیوں کا منہ کیا تو آج نٹوں کا ناج ہو رہا گرو نے کہا کہ منیوں کو منورنجن میں حصہ نہیں لینا چاہیے نہ نٹ کا ناس دیکھنا چاہیے اور نہیں نٹنیوں کا ششی نے کہا جو آدیس لیکن دوسری مہوین پرمپرہ میں رہنے والے سادو کے لئے ادھان آتا ہے کہ کچھ وکر جر ہوتے ہیں کہو کچھ سمجھ کچھ اور ان کو کہا گیا جب وہ ایک دن ایسی آ رہے تھے ولم ہو گیا تو گرو کہا ہم نٹوں نٹنیوں کا نہیں دیکھنا چاہیے اگلے دن پھر ولم ہوا تو گرو نے پھر ٹوکا کہ آج ولم کیوں ہو گیا زیادہ آنے میں تو کہا نٹوں کا ناس دیکھنے لگ گئے تو گرو نے کہا بھائی نٹوں کا ناس نہیں دیکھنا چاہیے سشک روضی ہو گیا کہ ساری گلتی آپ کی ہے ساری گلتی آپ کی ہے آپ نے جب نٹنیوں کا کہا تو ساس میں نٹوں کا کہہ دیتے ہماری کیا گلتی ساری آپ کی گلتی تو اس طرح وکر جوڑ لگ بھی ہو گیتے ہیں کہ کہو کچھ نہ سمجھ پائے اور سارے سمجھ کا اپنے گرو یا سامنے والے بیفتی کو ہی دیتے رہے پریوشن پرب جیسے منتروں میں نوکار منتر ہے جیسے تیردھوں میں شترن جی اور حریدوار ہے جیسے بھگوان کہتے ہیں یہ پریوشن پرب جیسے دانوں میں ابھیدان ہے اور جلوں میں گنگا جل ہے اتنا ہی نرمال اور پویتر یہ پریوشن پرب ہے کلپ ستر کا شری گنیس مہا منتر نمو کار سے ہوتا ہے نمو اریحنت آنم یعنی اریحنتوں کو نمسکار ہو نمو سدھانم یعنی سدھوں کو نمسکار ہو نمو آئیر یانم یعنی آچاریوں کو نمسکار ہو نمو اووج یعنی اپاد یعنی جنوں کو نمسکار ہو نمو لوے سو ساہون یعنی دنیا بھر میں جتنے بھی سادو ہیں ان سادو جنوں کو ہمارا پرنام ہو مانگلانم چا سوی سم سبھی مانگلوں میں پڑمم ہوئی مانگل سبھی مانگلوں میں جیون کا کعی کلب کرنے کے لئے یہاں پہلا مانگل ہے یہی تو وہاں مہا منتر نمو کار ہے کہ جس کی اپاسی کا شریمتی کا ویوہ اگر ایسے کسی گھر میں ہو جاتا ہے جہاں کپڑے بدل رہی ہو تب بھی نمو چوبیس گھنٹا اس کے انترمن میں نمکار 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 جینا ہی شری نمکار تینو سنکر آسن سات جس کے رے میں مہا منتر نمکار پلتا ہے جس کی جیوہ پر مہا منتر نمکار پلتا ہے جس کی آنکھوں میں مہا منتر نمکار کا آکار ہے اور جس کی سانسوں سانسوں